بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو once again welcome back on my youtube channel for our medical vlog آج اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے کہ آپ انٹرہ مسکول اور انجیکشن کھر پر کیسے لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہم انجیکشن کو فیل کرتے ہیں آپ نے سرنگ کے تھرو کچھ اس طرح سے انجیکشن جو ہے وہ فیل کرنا ہے جیسے ہی آپ انجیکشن فیل کر چکیں گے تو آپ نے سب سے پہلے اس میں جو ببل بنتے ہیں یا جو ائر بنتی ہے آپ نے کچھ اس طرح سے وہ ائر ریموف کرنی ہے تاکہ وہ مسلز میں نہ جا سکے اس کے بعد دوستو ہم نے بٹک پر انجیکشن لگانا ہے پین کلر انجیکشن ہمارے پاس ہے جو کہ آئی ایم ای یعنی انٹرہ مسکولر ہے ہم نے پیشنٹ کی ایک بٹک کی سائیڈ کو فور پورشن میں ڈیوائیڈ کرنا ہے فور پورشن میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آپ نے اپر پورشن میں انجیکشن لگانا ہے آپ نے دوستو اپر پورشن جو ہے وہ دوسرے ہاتھ کی مدد سے کچھ اس طریقے سے پینچ کرنا ہے پینچ کرنے کے بعد آپ نے نائنٹی ڈگری کے ذاویے پر رکھا نیڈل کو مسلز کے اندر کچھ اس طرح سے انسائٹ کرنا ہے دن آپ نے ایسپائریشن کرنی ہے یعنی کہ جو سرنج کا بلنجرس کو پیچھے کی طرف کھینچنا ہے اگر تو بلڈ آپ کا سرنج میں نہیں آتا تو آپ انجیکشن ایزی لی لگا سکتے ہیں اگر بلڈ آئے تو آپ نے وہاں پر انجیکشن نہیں لگا